یہ نسالو فیسٹیول جو ہے اس میں تین چار ترکوں سے منائے جاتے ہیں ایک تو ڈمڈم پروچ کو شکل میں ہوتے ہیں دوسرا تنیلو کی شکل میں ہوتے ہیں تیسرا یہ نسالو زبا کرنے کی شکل میں ہوتے ہیں چوتھا شاپ کی شکل میں ہوتا ہے شاپ جو ہونے وہ ایک شاپ ہی ہے سمجھو تو اس پہ چار ترکوں سے یہ منائے جاتے ہیں تینیلو کو مطلب یہ ہے کہ آگ جلانے کے بعد لے جا کر کسی جگہ ہوتے تھا اسی جگہ میں فنکتے تھے ڈمڈم پروچ کو مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بچے چھوٹے پورے بڑے جمع ہونے کے بعد یہاں سے اپنے اپنے تھالیوں میں اپنے اپنے شاپروں میں ان کو لے کے جو ہنا فل فروت اس کے اندر ڈالنے کے بعد ان کو لے کے جاتے تھے کوئی دور جگہ میں جانے کے بعد ان کو کٹھا کرتے تھے پھر بڑا والا بندہ ان کو جو ہنا ان کو لاکہ تقسیم کرتے تھے کھلاتے پلاتے تھے اور چیلی لاتے تھے آگے جا کر لانے کے بعد اس کو تقسیم کرتے تھے اور کہانے کے بعد آ کر ان بلکل بچوں کو لے کے پھر واپس گوہ آ جاتے تھے یہی نسالو کا رسم رواج ہے آج نسالو دے جو بگروڑ کے اندر جو منائے جاتا ہے یہ اس کی ہسٹری جو ہے وہ تقریباً یعنی یہاں جتنے لوگ یہاں پہلے سے آباد تھے اس وقت سے ابھی تک یہ منائے جا رہا ہے اور یہ چار پانچ سالوں سے اس کی یعنی جو ٹریڈیشن ہے اس کو تھوڑا چینج کیا گیا ہے مطلب اس سے پہلے یعنی ہمارے آباو اجداد بتا رہے تھے کہ اس کو یعنی جو مقامی قبرستان تھے وہاں صبح صبح لے کے جایا جاتا تھا اور اس کے بعد وہاں جو بندر صبح وہاں پہنچتا تھا وہیں کھا کے جاتے تھے اس کے بعد پھر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم یعنی سب لوگوں کی یعنی ایکسس میں ہم لائیں اس کے بعد پھر یہ امام بارے پہ یا یہاں بیعہ کہا جاتا ہے وہاں پہ لائے جاتا ہے اور اس سے لائے جاتا ہے تاکہ لوگ کیا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کرے اور دیکھ سکے اس کے بعد یہاں پہ نسالوں کا یعنی تہوار یہ ہے کہ مطلب ایک دن پہلے اس دن سے ایک دن پہلے مالکو زبا کیا جاتا ہے مالکو زبا کرنے کے بعد یہ تیرہ سے پندرہ دس سے پندرہ تاریخ کے جو دن ہے اس میں اگر مالکو زبا نہیں کیا جاتا ہے تو اس کا گوشت جو ہے وہ لانگ ٹرم تک نہیں رہتا ہے زیادہ مدت تک نہیں رہتا ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے اگر تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو اگر مال کو زباہ کیا جا تو وہ گوشت سوک جاتا ہے اور اس کی تقریباً اپریل مئن تک وہ گوشت یعنی قائم رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ جو تہوار ہے اس میں موال کہا جاتا ہے صبح صبح جہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں لے کے آتے ہیں اس کو موال اس لیے کہا جاتا ہے اس سے پہلے ہمارے عباو اجداد نے نام رکھا ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے نام پہ یہ لے کے آتے ہیں کہ ہم ان کو یاد میں ان کی یاد میں ان کی احسال سواب کے لیے یہاں پہ فاتحہ کانی ہوتی ہے دس دسمبر سے یہ پروگرام شروع ہوتا ہے جیشن نسالو پروگرام بارہ دسمبر کو ہو رہا ہے پہلے جری گجرو ہوتا تھا اس کے بعد دمخا ہوتی ہے اس کے بعد شاپ ہوتی ہے اس طرح یہ پروگرامات جا کے بیس دسمبر تک یہ جاری ہوتے اور بیس دسمبر پر یہ اختتام ہوتے یہ ہے مقتصر نسالو پروگرام کی تاریخ جیشن نسالو پروگرام کی تاریخ